موسیقی چیف مینسٹر ریونت ریڈی کا فیلیر ہوئی ہے لیکن نقصان جو ہوا وہ مسلمانوں کا ہوا زخمی جو ہے مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے تو آج صبح سے جو ہے میں امید کر رہا تھا کہ چیف مینسٹر اس مسئلے پر کچھ گفتگو کریں گے اور ایک سٹرانگ وارننگ بھیجیں گے انہوں پولیس ایڈمنیسٹریشن کو بھی اور جو ہے جو ہندو فرخہ پرست تنظیمیں کل جو ماحول بگاننی کی کوشش کیے ان کے خلاف میں لیکن صبح سے کہیں بھی نہ تو چیف مینسٹر کا کوئی ٹویٹ آیا ریونت ریڈی کا نہ کوئی ان کا بیان آیا چلیے جب چیف مینسٹر کا نہیں آیا تو کانگریس کے کوئی اور سربراہ مینسٹر کا کوئی بیان نہیں آیا اور کانگریس کے کوئی اخلیتی خائدین کا بھی بیان نہیں آیا ہمارے محمد علی شبیر ان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا اور دیگر جتنے بھی کانگریس کے اخلیتی خائدین ہیں ان کا بھی اس موضوع پر کوئی بیان نہیں آیا بلکل قاموش موکو سامت سنگیا ویسا ویٹے دے ہیں لوگ اب رہی بات وہاں پر ایک میدک میں ایک پیس کمیٹی کی میٹنگ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پیس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی مسلم تنظیموں کو بھی بلائے میدک کے کئی لوگ گئے وہاں پر اور وہاں پر منجلی سے اتحاد المسلمین کے صدر کا ایک بیان آیا کہ پولیس جو ہے دونوں فرخوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف میں ایکشن لے گی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے مدرسے پہ آکے وہ لوگ گڑھ بڑھ کیے تو ہم کیسا خسروبار ہو گئے بھائی پولیس کی موجودی میں وہ لوگ حملہ کرے پولیس ایکشن تو ان کے خلاف میں ہونا بی جے پی آر ایس ایس ہندو یو آوانی جو بھی نام بولی ہے جو کل پیش آیا گلور ایکشن تو ان پولیس والوں کے خلاف میں ہونا جو خاموش تماشا رہے دن میں گیارہ بجے سے لے کے رات میں نو دس بجے تک ننگا ناچ کرتے رہے خاموش رہی برخلاف اس کے کہ منجلیس کے جو میدک کے صدر ہے ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا کہ پولیس دونوں فارقین یعنی دونوں کے جو بھی ذمہ دار ہے اس جھگڑے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اومن تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم پورے تنظیمیں جو ہے یہ پولیس کی میٹنگ کا بائیکارٹ کال کرنا تھا بائیکارٹ کال کر کے یہ بولنا تھا کہ آپ جب تک ان کو گرفتار نہیں کریں گے جب تک ان کے خلاف میں تو خیر برائے نام شوشل میڈیا کے ذریعے میں رکھو یہ معلوم ہوا کہ دو لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی ایک بی جے پی کے مقامی صدر کی اور بی جے وائی ایم کے مقامی صدر کی گرفتاری عمل میں آئی جبکہ کھل عام پورا شوشل میڈیا میں ہر نکن کارنر پہ ویڈیو سے وہاں پر وہاں پر جو ہے تقریباً آپ علانیہ محسوس کر رہے ہیں کہ دو سو آدمی سے زیادہ لاکی ہے تو یہ لٹاں کان سے آئے یہ دو سو آدمی جمع کان سے ہوئے اور یہ کیا سازش تھی اس جو پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا الٹا جو ہے امن کے اپیل نہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ امن کی اپیل کریے بہت اچھی بات ہے میں بھی جو ہے تمام جو بھی لوگ ہیں شوشل میڈیا پہ ان کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ویڈیوز کو آپ لوگ سرکولیٹ مت کریے ایک دوسرے کے واتس اپ پہ جو بھی واقعہ نہیں ہونا تھا ہو گیا ہم جو ہے حکومت اور پولیس پہ پریشر ڈالیں گے تاکہ خاتجوں کو گرفتار کریں اب یہاں پر وہاں کے جو مقامی امیلے ہیں مہینہ پرلی ہنمن پراؤ کو میں اب سے نہیں پی ڈی پی کے امیلے تھے جب سے جانتا ہوں سٹی انچاد وہ بھی تھے ویچارے پریسیڈنٹ پھر وی آر ایس میں آئے امیل سی بنے پھر امیلے بنے تو وہ ایک پکے سکولر آدمی ہے ان کا گھرانہ اور وہ ایک سکولر آدمی ہے ان کے لڑکے وہاں کے امیلے ہیں مہینہ پرلی روہیت ڈاکٹر مہینہ پرلی روہیت ہے آج صبح سے میں پورا میدک میں لوگوں سے فون کر کے پچھڑوں کہ کیا آپ کے امیلے صاحب زخمیوں کی آیادت کیے کہ آج تک نہیں آئے صبح سے کل رات سے گربڑ ہو رہی میں اگر مخامی امیلے رہتا میں اس پارٹ پر چلے جاتا ہوں پر زخمیوں پر رات کے دو بجے جا کے میں دیکھتا جو دواخنے پر توڑ کر وہاں پر جانا آپ میریڈ جا کے پولیس سے ملنا امیلے صاحب جا کے جو ہے سی ایم سے ملنا میریڈ یس پی کا ٹرانسور کرانا یہ نہیں کیے خیر بیچارے بہت کم عمر نا تجربے کار ہے تو میں ان کے والد میناپلی ہنمنتراؤ صاحب سے کوشی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میدان میں اتریئے لوگ ڈاکٹر میناپلی روہت کو دیکھ کے اوٹ نہیں دیئے میناپلی ہنمنتراؤ کو اوٹ دیئے لوگ وہاں پر تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا تحفظ کرے اور شر پسند ناصیر کو قیفر کردار تک پہنچائے کم سے کم یفعی آر میں ڈھائی سو سے تین سو ادمی اگر کیسس میں بک ہوئیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میناپلی روہت میناپلی ہنمنتراؤ اور ریونترڈی جو ہے مسلمانوں کے ہمدرد ہے اب برخلاف اس کے کیا ہوتا آپ سننی جئے آج کی یہ دیوارے نو لکھی جئے کہ پولیس کیا کرتی دونوں فرقوں پہ کیس بک کرتی یہ مدرسے والوں پہ کیسس بک کرتے زخمیوں پہ پر کیسس بک کرتے اور جتنے بھی لوگ ہمارے جائے برابر برابر کا جیسا جنگی چرلا میں فیسات کرے وہ لوگ شر پسندی کرے وہ لوگ لیکن جیل میں جالے ہمارے اٹھارہ ان کے نو تو ایسا اب ہونے والا ہے اور ایک بات حیرت کی ہے کہ صبح سے یہ کوئی مسلم تنظیم نہیں اتنے بڑے بڑے تنظیم آئیں سیاسی جماعتیں ہیں غیر سیاسی جماعتیں ہیں کوئی جا کے چیف منسٹر سے نہیں ملا بیونٹرڈی سے جا کے کوئی نہیں ملا ڈی جی پی سے جا کے نہیں ملا ارے ہو گیا ہو گیا چلنے دو مارنے دو توڑنے دو بلکے برخلاف اس کے کہ رگونندن راؤ جبکہ کمیونلی سنسیٹیو ایریا ہے اس کو آنے کیسا دیا پولیس آلے بتائیے بارڈر پہ ریسٹ کر کے آکال دیے کیوں نہیں تو بہرحال یہ باتیں تھیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کل کی عید کی نماز جو ہے بہت پرسکون گزرے گی پورے تیلنگانے میں اور تمام سے صبر و تحمل کا میں امید کرتا ہوں اور ہم خامج بٹنے والے نہیں ہیں چیف منسٹر ریونٹرڈی سن لو کان کھول کر کان میں انگلی ڈال کے ہلا کے سنو ہم اس میدک کے مسئلے پر اگر تمہاری سرکار ایکشن نہیں لیں گی تو ہم خامج بٹنے والے نہیں ہیں کم سے کم دیڑ سو سے دو سو جو کل ننگا ناج کرے بجرنگل والے بولیے بی جی پی والے بولیے ان کے خلاف میں آپ کو ایکشن لینا پڑی گا اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو پھر ہم کو ایکشن میں آنا پڑی گا تمہارے خلاف میں ہم مہم چلائیں گے کہ ریونت ریڈی کو ہٹاؤ کانگریس کو بچاؤ ہم مہم چلائیں گے آپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ جو ہے ان کے خلاف میں ایکشن لیجئے اور پھر میں دوبارہ اپیل کر رہا ہوں مینپلی ہنمنٹرہ اور ڈرکٹر مینپلی روہیت سے کہ آپ زخمیوں کی آیادت کریے ان کو ایکشن گریشا دیلائیے گورنمنٹ سے ان کا جو علاج ہو رہا آپ ان کی بل بڑھئیے آپ جو دواخانے میں توڑ پر ہوا آپ جا کے وہ دواخانے کو بنوائیے تو یہ سب باتیں تھیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کل کا دن پورا سکون میں پورو مہن گزریں گا یار زندہ سو بڑھ با کیا آپ گھر کو روشن اور شاندار بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ٹروپ بادار میں واقعے مگڈل انڈرپرائزز سے ملی جہاں آپ کو ہر قسم کے الیکٹرک آئٹمز اور مختلف ڈیزائنز کی لائٹیں ملیں گی وہ بھی ہولسیل ریٹ میں ہمارے پاس الیکٹرک وائرز فین سوچ بل ٹوب لائٹس جومر لائٹس ہینگنگ لائٹس گیٹ لائٹس لائٹس اور فینسی لائٹس دستی آپ ہیں ہم ہیدرباد تلنگانہ میں ہر جگہ ہولسیل ریٹس پر ڈیلیور کرتے ہیں الیکٹرکل کی دنیا کے لیے آپ کی ون سٹاپ شاپ آج ہی رابطہ کریں 905-9628-447 یا 807-418-1755 گھر روشن کرنے میں مکٹل انٹرپرائز آپ کا بھرو سمن ساتھی موسیقی